ڈراما چوراہا کی کیسویں اپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ زویا جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہو رہی ہے پہلے وہ جس گھر میں سلیم صاحب کے رہ لی ہے وہاں ان کی بیٹی نائلہ اس کو بزن نہیں کرتی ہے وہ اس پہ تانے اور تنس کرتے رہتی ہے پھر نائلہ کی خالر نے آکے اس کا جینا دوبر کیا ہوا ہے اس کے علاوہ سلیم صاحب کبھی اس کو نوگری پہ جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے کبھی اس کالیج بھیجنے پہ راضی نہیں ہوتے وہاں ہیں جنید کے مشکل سے بھی وہ نکلی ہے اس نے بڑی مشکل سے جنید کو ایکسپ کیا ہے اور یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں اس کو اگوانہ کر لیا جائے دوسرا اب تو نہیں آفت آ پڑی ہے وہ یہ کہ نائلہ کے لشتے کے لیے جو لڑکا آیا ہے اس خالر کا بیٹا سکندر اس نے جو ہے وہ زویا کو پسٹ کر لیا ہے اب یہ رامے میں مزید ایک نہیں کہانی شروع ہو جائے گی نائلہ کا جو ہے وہ جو رویہ ہے مزید خراب ہو جائے گا میبی جہاں سریم صاحب کبھی رویہ خراب ہو جائے گا جنید ایسے میں کیا کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے جنید کے اور خالق اس سلسلے پر طالقات خراب ہو جائے دیکھتے ہیں ڈرامے میں کیا ہو جائے ڈرامے میں آج دیکھایا ہے کہ جنید دوستوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو دھمکی دیتا ہے کہ زویا سے بلکل دور رہے ہیں اور زویا کے بارے میں کچھ بھی غلط اپنے ذہن میں نہ لے کے آئے تو ان کے دوست جو ہے وہ منا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے ذہن میں سے کچھ بھی نہیں ہے کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں اور پسٹول رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلی بار کہتا ہوں اور دوسری بار پھر فیصلہ سناتا ہوں ان کو دھمکی دیتا ہے اور وہاں سے جاتا ہے پھر وہاں پہ دوست کہتے ہیں کہ یہ خبر اس تک کیسے پہنچی تو ان کو پہنچ جاتا ہے کہ ان کو تیسرا دوست تھا جو باہر جا رہا ہے اس نے جو ہے وہ یہ خبر جو ہے وہ جنے تک پہنچائی ہے یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ جو زویا ہے وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ کو سلیم صاحب نے جوگ کے اجازت دے دی تو کہتی ہے ہاں مجھے معلوم تھا وہ اجازت دے دیں گے اور انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے اور پھر یہاں پر جو ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں اب جوب کروں گی اور ساتھ میں کالیج کے پیپرز کی تیاری بھی کر رہی ہے ارسل کی ماں دکھایا ہے کہ وہ مستقل پیچھے لگی ہوئی ہے کہ اس کی بہن کا اس کی جو بھانجی ہے اس بھانجی ہے اس کا رسلے کا آیا جائے لے کر جائے لیکن قدیر صاحب اس کو مستقل سمجھا رہے کہ جو ارسل ہے وہ تھوڑا وقت مانگ رہا ہے وہ ابھی تھوڑا یعنی کہ ٹائم مانگ رہا ہے شادی کے لیے کیونکہ ابھی اس کی جوب لگی نہیں ہے لیکن اتفاق سے اسی وقت جو ہے وہ ارسل آتا ہے اور یہ سب کو گونڈیوز دیتا ہے کہ اس کی جو ہے جوب لگ گئی ہے تو وہاں پر سیما جو ہے بہتا خوش جاتی ہے پھر یہاں پر دیکھا ہے کہ جو دائلہ ہے وہ پہلے سوری کرتی ہے اس کو پہلے اپنی غلطی کا وہ کرتی ہے کہ اعتراف کرتی ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی زویا سے پھر اس کے پاس اس کو تارہ دیتی ہے کہ تم تین راتیں باہر گزار کے آئی ہو اور اس گھر میں آگے گھس کر آ کر بیٹھ گئی ہو تمہاری ماں کا تو سنجد میں آتا ہے لیکن تم اس گھر میں کیا کر رہی ہو اس گھر میں کیوں مری پڑی ہو تو اس پر جو ہے جونیج وہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور جونیج آ کر اس کو تھپڑ مارتا ہے اور پھر بعد میں اس کو کمرے میں لے جا کر اس کو پہلے اس کی کلاس لیتا ہے اس کی غلطی رہا دلاتا ہے جو اس نے ماضی میں غلطی کی تھی پھلس گئی تھی لڑکوں کے بیچ میں وہ اس نے آگے کس طرح اس کو بچایا وہ اس کو بچاتا ہے کہتے ہیں جب تم اس کے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہو تو اتنی بڑی باتیں اس کو تم کیسے سنا سکتی ہو تو وہاں پر وہ کہتی ہے جب آپ کچھ جانتے ہیں اس لڑکی بارے میں تو آپ اس کی سائٹ کیسے لے سکتے ہیں اور آپ اس کے لئے آپ نے میرے پر حال اٹھایا وہاں پر وہ سو سمجھا رہا ہوتا ہے سمجھاتا ہے کہ میں جب تم کو مار سکتا ہوں تو تم سے معافی بھی مانگ سکتا ہوں یہاں پر دکھاتے ہیں کہ قدیر صاحب سیما کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو راضی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دو تی لوگوں سے میں نے بات کی ہے اور انہوں نے بھی یعنی زویا کے بارے میں کچھ اور بتایا ہے اس کی ماں کے بارے میں تو وہ فوراں بالکل ہو جاتی ہے حد سے اکھڑ جاتی ہے کہتی ہے آپ کو تو میرے گھر والے غلے لگتے ہیں میں خراب ہوں میرے گھر والے خراب ہیں اور جو ہے میں اس کو کبھی بھی کسی صورت بھی اپنی بہو بنا کر لے کے نہیں آؤں گی میں اس چیز کے لئے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی یہاں پر قدید صاحب ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوتے ہیں کیونکہ لڑکا اب بڑا ہو چکا ہے اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے شادی کے جیسا فیصلہ وہ خود اپنے حساب سے کرنا چاہ رہا ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے مانو تیار ہی نہیں ہے یہاں پر اب دکھایا ہے کہ جو شیری اور جو شیری جونیت سے شکری عدا کرتی ہے اور کہتی ہے تمہیں اپنے باپ سے بات کی تھی اببو سے بات کی تھی زویا کے جاب کے لئے تمہیں بہت شکریہ اور نائلہ کھڑی سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور نائلہ دیکھ رہی ہوتی ہے یعنی اس کا بھائی جائے وہ زویا پر کتنا مہربان ہے کتنا یعنی اس کی باتیں وہ کر رہا ہے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ دونوں ماں بیٹی نے اس کے بھائی کو جو ہے اس سے چھین لیا ہے وہ جو ہے اب ماں بیٹی سنتا ہے نائلہ کتنی نہیں سنتا تو نجلیت کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے بس ایسی بات کی تھی تو کہتی نہیں تمہیں بات کی سنیم صاحب سے ونہ وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے تمہارا بھاوہ شکریہ اور نائلہ کے یہاں پر زویا سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس شخص نے یعنی جنید نے اپنی چکری چپڑی باتوں میں فسا کر میری معصوم ماں کو جو ہے وہ فسا لیا ہے اور وہ جو ہے ان کو بے وکوف بنا رہا ہے پھر دیکھاتے ہیں کہ جو خالہ ہیں سکندر واپس آ چکا ہے اور سکندر کے ساتھ خالہ آتی ہے سمال لے کر اور وہ کافی بتتمیزی کرتی ہے بہت زیادہ انسلٹ کرتی ہے اس کی زویا کی اور زویا جو ہے وہاں سے خاموشی سے چاہے والے چل جاتی ہے کمرے پر چل جاتی ہے کمرے پر جب جاتی ہے تو نائلہ پھر اپنی اسٹوری سناتی ہے اور پھر نائلہ جو ہے وہ پھر ہی رہی ہے سکندر سے کہ اس کو پتا ہے کہ سکندر جو ہے اس کا خونے والا شہر ہے لیکن سکندر جو ہے وہ بار بار زویا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو زویا پسر آ چکی ہے اور پھر دیکھاتے ہیں کہ خالہ پھٹ جاتی ہے اور جگہ بتتمیزی کرتی ہے پھر اس سے کہ جو ہو تو زویا سے کہ تم اس گھر پڑی ہو اور کوئی کام کر لیا کرو میری بچی کام کرتی رہتی ہے نائلہ پھر وہاں پر جب وہ اس کو پھر خوب سناتی ہے زویا جو آپ بھی بڑا سکالتی ہے پھر اس کو چپ کر آ جاتی ہے کہ بڑوں کو بھی عزت کروانی چاہیے اور آپ کو چاہے چاہیے آپ مہمان ہیں پوچھا بھی جائے گا آپ کے خیال بھی رکھا جائے گا لیکن اگر آپ مہمان بن کے رہیں گی تو اور پھر چاہے بانے چاہیے جاتی ہے پھر یہاں پر دکھایا ہے سکندر ہے وہ پسند کر چکا ہے نائلہ کی جگہ زویا کو اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے زویا بہت پسند آئی ہے اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا ارسل وہ کانٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے زویا سے لیکن زویا کا سلسل بند مل رہا ہے اور یہاں پر دکھایا ہے کہ شیری کے پاس آ کر خالے نے بہت بتتمیزی کی ہے اور اس کو خوب سنایا ہے کہ تمہاری بیٹی بچلن ہے لیکن وہاں پر ان کا ہاتھ اٹھے اٹھے رک جاتا ہے شیری کا وہ کہتی ہے آپ کو جو کہنا ہے وہ مجھے کہیں میری بیٹی کے کردار کو کوئی بھی بات نہیں کیجئے گا اور پھر یہاں پر دکھایا ہے پھر زویا سے معافی مانگتا ہے لیکن زویا اس کو آیا معاف فردے گی اور رون ہوتا ہے باقیدہ اس کو سامنے کہ تم کچھ بھی کرو کسی طرح بھی کرو مجھے معاف کر دو اور پھر وہاں پر رامہ جو ہے ہمیں اتنا دکھایا گیا ہے جو کہ نیکس ہفتے دکھایا جائے گا لیکن زویا بھی معاف کرنے پر آنی رہی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے کہ جو اس کی یہ جو ہے اپنی چلاکی سے کہ اس کی بات جو ہے وہ گھروں کے سامنے آنا جائے تو وہ اس لئے اب اچھا بنے کوش کر رہا ہے اس کی ماں کے سامنے اور اس کے سامنے یہ بھی اس کی ایک نئی چال ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے جنید کو اس سیچویشن میں کہ جنید جو ہے وہ اصل میں اس کے مزار کو سمجھ نہیں پا رہی ہے اب تک کیونکہ جو جنید تھپڑا مارتا ہے نائلہ کو وہ اس چیز کو بھی سمجھ دیتی نہیں ہے کہ وہ اس کے لئے اس نے چلی لیا تھا وہ سمجھتی ہے کہ وہ جو ہے یعنی کہ اب ماں بیٹے کو ایک نئی طریقے سے اپنے جھانسے میں جو پھسا رہا ہے اس کو بہت بڑا یعنی کہ سمجھتی ہے کہ وہ جو ہے یعنی چالباز ہے اس طرح کا سمجھ رہی ہے اب دیکھنے یہ زویہ کی امیدوار تو بہت سارے ہو گئے ہیں فیلال پہلے امیدوار جو ہے مین جنید جنید اس ٹاپ لگاوا ہے ایک مظاہر ہے وہ تو اس کے ماں باپ دونوں آپس پر میاں بی بی بن گئے ہیں تو وہ شاید توڑا ایک اشہو ہے لیکن ارسل ایک مضبور امیدوار اس کو نوکری مل گئی اور اس کا بات بھی اس کا حامی ہے ماں یہ اگرک بات ہے کہ اختلافہ دوسرا سکندہ ریکھنے ایک نیا پر انڈورا کھل گیا ہے اب دیکھنے یہ کہ زویہ سے اگر پوچھا جائے گا تو وہ کیا جواب دیتی ہے لیکن یہ دراما جو ہے وہ دلچسپ موپے آگیا تھا یہ تھا چرہا کی کس فی امیسوڈ کا حوال نیکس کریپ میں آپ مزید کیجئے دامنے بات کریں گے جب تک لئے واجد اور مہر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ